بجنور میں بے عزتی کا بدلہ لینے کو چھاتر کے ماری تھی گولی مد بھیڑ میں دو آروپی گرفتاری دونوں کے پاس تمنچے اور کارتوس برامد بجنور میں چار دن پہلے سنسنی کھیج ہتیا کان کا پولیس نے شنیوار کو خلاصہ کر دیا ہے پولیس نے ہتیا کے دو آروپیوں کو مد بھیڑ کے بعد گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے دو تمنچے برامد ہوئے ہیں پولیس تاج میں آروپی نے بتایا کہ چھاتر چھاتراؤں کے سامنے مرد اکثر روحن کی بے عزتی کرتا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے پلاننگ کر ہتیا کی ہے دراصل 23 نومبر کو کرشنا کولیس کے بی بی اے کا چھاتر شامک اپنے دوستوں کے ساتھ کولیس سے پڑھ کر گھر کی اور جا رہا تھا کولیس کے کچھ قدم کی دوری پر بائیک پر سوار نکاپوش بدماسوں نے شامک کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی آروپیوں کی دھر پکڑ کے لیے پولیس کی پانچ ٹیموں کا گٹن کیا گیا تھا سی سی ٹی وی فوٹیز سے دونوں قاتلوں کی پہچان روحن و یش چودری کے روم میں ہوئی تھی آروپیوں کی گرفتاری کو گٹن کی گئی تھی پانچ ٹیمیں پچھلے تین دنوں سے پولیس کی پانچ ٹیمیں دونوں آروپیوں کی دھر پکڑ کے لیے تابر توڑ دبیش دے رہی تھی پولیس نے آج دونوں آروپیوں کو مدبھیڑ میں گرفتار کر لیا ہے ان کے پاس سے تمنچہ و زندہ کارتوس برامد ہوئے ہیں پولیس کی پوستات میں آروپی روحن نے بتایا کہ مرد شامک اکثر کولیج میں چھاتر چھاتراؤں کا سامنے بے عزتی کرتا تھا اسی بات سے پریشان ہو کر اپنے دوشت یش چودری کے ساتھ مل کر پلاننگ کر اس کی ہتیا کی وہی اس معاملے میں ایس پی دینیشنگ نے بتلایا کہ دو آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے ایس پی دینیشنگ نے بتلایا کہ آروپیوں کے اوبر پچیس ہزار روپے کا انام رکھا گیا تھا جو اس ٹیم کو ملے گا جس ٹیم نے دونوں آروپیوں کو پکڑا ہے دیکھتے رہے یہ ریال انڈیا ٹی وی اتر پردیش کی سبھی خبریں سب سے پہلے ہمارے چینل پر دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو لائک 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 کریں